سب سے پہلے تو ہمیں دعا کا احتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت و حالہ کی صحت کو صحت آفیت نصیب فرمائے جلد عزت شفائے کاملہ نصیب فرمائے عزت کا حکم ہے ایک دو بات سنا دی جاتی ہے آج کل پڑھنے لکھنے کا دور ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علم کا زمانہ ہے اور اسکول کالج انیورسٹیز اور اس سے بھی آگے چل کے تحقیقی ادارے اس طرح کی چیزیں دنیا میں جگہ جگہ قائم ہیں اور اس کو پر بڑا ناز کیا جاتا ہے کہ یہ پڑھنے کا زمانہ ہے علم کا زمانہ اور اس زمانے میں کوئی آدمی اگر پڑھنے لکھنے کے کاموں میں مشہور نہیں ہے تو اسے جاہل سمجھا جاتا اور اچھی نگاست دیکھا نہیں جاتا لیکن لیکن ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو علوم لے کر آئے اور جس زمانے میں آپ نے علوم دنیا کے سامنے پیش کیے وہ علوم آسمانی علوم تھے اور دنیا انہوں علوم سے ناوقف تھی اور وہ علوم ان لوگوں کی ہدایت کے لئے تھے میں ایک توجہ جو دلانا چاہتا ہوں یہ تمید اس لئے بہتر ہوں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت کے اثرات کیا ہوتے ہیں ان کی ضرورت کیوں ہیں ان کی ضرورت کیوں ہیں کہ آپ جو علوم لے کر آئے وہ آسمانی علوم ہیں اور پراہرازت اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلایا الفاظ بھی آپ کو دیئے قرآن کریم کی شکل میں اور آپ کے قلب پہ معانی و مضمون کا علقہ فرمایا جس کو آپ نے بیان فرمایا جس کو محدیث کہتے ہیں وہ سارے معانی و مضمون اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب پہ علقہ فرمایا آپ نے ان کو بیان فرمایا ان تمام علوم کے اندر ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے کمنصب کی ذمہ داری آپ کے جو کام ہیں ان کام کو بعض آیت کریمہ بیان فرمایا ان کاموں میں سے ایک کام تذکیہ بھی ہے یعلموہم الكتابہ والحکمتہ یتلو علیہم آیاتی کہ وہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں انہوں قرآن کو پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں دوسرا کام یہ کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یعلموہم الكتاب کتاب انہیں سمجھاتے ہیں اس کے مضامین سے واقف کراتے ہیں اور جو تیسرا کام ہے یہ زکی ہیں ان کی قلب کی صفائی کرتے ہیں تذکیہ کرتے ہیں یہ تین کام آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ ہیں یعنی آپ کے منصف نبوت کا پورا خلاصہ ہیں کہ پڑھنا تعلیم اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے مفاہم کو سمجھنا سمجھانا اور پھر قلب کا تذکیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تذکیہ ہمیشہ فرمایا پھر صحابہ نے بھی اور جب علوم لوگوں نے اس تذکیہ سے نظر انداز کرنا شروع کیا خالی پڑھنے پڑھانے کو اپنا مشغلہ بنایا تو علم کی جو چاشنی تھی اس سے محروم ہو گئے اور علم کا جو مقصود تھا عمل جس کو ہمارے بزرگ احسان کہتے ہیں احسان یعنی قلب کی صفائی میں اس کیفیت تک پہنچ جائے کہ خدا کا اس کو اتنا استحزار ہو جائے کہ ہما وقت ایسا لگی جیسے کہ خدا کی نظروں کے سامنے ہو اس استحزار کو استحسان کہتے ہیں احسان کہتے ہیں اس احسان کی خود اس احسان کی تعریف حدیث میں کی گئی کہ تم اس کیفیت تک پہنچ جاؤ کہ تم ایسا کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھڑا ہے اور اگر تم اس کیفیت تک نہ پہنچ سکے تو کم سے کم اس کا استحزار ضرور کرلو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا یہ کیفیت احسان کی ہے اسی کیفیت کا دوسرا نام تسکیہ ہے اور یہ تسکیہ اللہ والوں کے بغیر ہوا نہیں آپ تاریخ اٹھا کرتے کے لئے ماضی میں اور جو اہل علم جو بات مجھے کہنی ہوئی کہ قرآن علوم کے حاملین بھی وہ لوگ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں قرآن سمجھنا جانتے ہیں قرآن دوسروں کو پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں سمجھاتے بھی ہیں جو قرآن علوم کے حاملین ہیں ان کے اندر بھی تسکیہ کے بغیر جلع نہیں آتی تسکیہ کے بغیر ان کا علم ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا کما حق ہو تسکیہ کے بغیر اس علم کرنے ہیں ان پر اچھی طرح سے نہیں چڑھتا تو ہم لوگ جو ٹیکنیکل پڑھنے والے ہیں دیگر علوم پڑھنے والے ہیں ہمارا کیا حال ہے اس لئے ہم تو بدر جولہ تسکیہ کے محتاج ہوں اور یہ بہت ضروری چیز ہے آج کے لیسے کی کمی ہے لوگوں نے ماحول بنا کر ایسا ماحول بنا رکھا جیسے کہ یہ فضول چیزیں ہیں لیکن حقیقت ہے کہ چکھنے کے بعد ہی مزہ آتا حضرت آنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے شیخین حضرت حضیم عدد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ ہم عالم ہیں ہم مٹھائیوں کے نام جانتے ہیں کہ یہ برفی ہے یہ فلا مٹھائی ہے یہ فلا مٹھائی ہے لیکن کوئی ہم سے مزہ پوچھے تو ہم مزہ نہیں بتا پائیں گے اس لئے ہم نے چکھا نہیں ہے ہمارے حضرت کو نام نہیں معلوم لیکن ساری مٹھائیوں چکھی بھی ہیں تو اصل مزہ تو انہی کو معلوم مزہ آتا ہی ہر چیز میں احسان کے بعد ہی احسان کے بعد ہی کیفت پیدا ہوتی ہے اس لئے اس زمانے میں تو زیادہ شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دھونڈ دھونڈ کر اللہ والوں کی صحبت میں جائیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں لیکن چونکہ اللہ والوں کو پہچاننا بھی ایک کام ہے خود حدیث میں اس کا میار بھی دی دیا گیا کہ تم اس کے چہرے کو دیکھے تو خدا یاد آجائے یعنی اس کے چہرے پر اس قدر نورانیت ہو اور عمل سالح کی برکت اس کے چہرے سے جھلکے محسوس ہو کہ واقعی خدا کا بندہ ہے یہ بات حضورت و امام الانبیاء تھے آپ میں تھی ہی آپ کے متبعین میں بھی یہ بات تھی ہمارے اسلاف میں بھی یہ بات تھی ہمارے جتنے بزرگوں کو آپ دیکھ لیں ان کے چہرے کے دیکھنے کے بعد یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ تو پہچان اللہ والوں کی یہی کہ جب ان کی صحبت میں جائیں تو خدا یاد آئے دنیا سے غفلت ہو اگر یہ صفت ہے تو سمجھ لیں کہ شخص کمال کو پہنچا ہوا اس کی صحبت کو اس کی مجلس کو غنیمت سمجھیں ورنہ اس قسم کے آج کل تماشائی بہت ہیں خانقہیں تماشاؤں کے نام پر بہت چل رہی ہیں لیکن حقیقت بہرحال حقیقت ہوتی ہے اور وہ پہچانی بھی جاتی ہے ایسا نہیں کہ حقیقت کھوئی بھی رہتی ہے بہت چانی بھی جاتی ہے لیکن اس کے لئے تھوڑی مشقت اٹھانے پڑتی خدا کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ جس در اقدس پہ حاضر ہوئے ہیں یہ در اقدس ہندوستان کی انہی چند خانقہوں میں سے ہے چونکہ ہم تو علماء کی مجلس میں رہتے ہیں آنا جانا رہتا ہے لوگوں کے حالات سنیں ملاقاتیں کی ہیں یہ خدا جانتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے جگہ پہنچایا ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے جگہ پہنچایا ہمیں اس کی قدر کرنے چاہیے استفادہ کرنا چاہیے اور استفادہ کا مفہوم یہی ہے کہ وہ جو بتاتے ہیں اس پر عمل کریں اگر عمل کرنے میں کوتہ ہی ہے تو ہماری اپنی کوتہ ہی ہے اگر عمل کریں گے تو دیرے تیرے جلہ پیدا ہوگی اور احسان کی وہ کیفیت جو حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ ہمہ وقت خدا کا استحضار ہو جائے جب ہی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو دنیا کی ساری لذتیں اس کے سامنے ہیں ساری لذتیں ہیں تصور نہیں کر سکتا آدمی کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت ہی نہیں ہے کسی چیز میں لذت نہیں ہے کتاب الزہد میں لکھا ہے کہ مالداروں کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ ایک صاحب سے پوچھا گیا بلکہ وہ کہتے تھے کہ دنیا کے مالدار اس دنیا سے چلے گئے لیکن دنیا کے سب سے لذیذ ترین چیز سے محروم رہ گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا بات ہے کہ مالداروں کو محسر نہ ہو سکی حالانکہ بہت ان کے پاس تو دولتیں ہوتی ہیں بڑی سے بڑی لذیذ ترین چیز ذائقی کی چیز حضب منشاہ اپنی پسند کی چیزیں وہ خرید سکتے ہیں کھا سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں آخر کیوں کون سے ایسی چیز ہے کہ سارے کے سارے مالداری اس سے محروم رہ گئے تو انہوں نے ایک بات فرمائی کہ وہ اللہ کی محبت ہے کہ کیسی چیز ہے کہ یہ مالداروں کو نصیب نہیں ہوتی مقصد یہ نہیں کہ مالداروں کو نہیں ملتی کہ مالدار اس کے لئے کوشش نہیں کرتے اس کے حقوق کا تقاضہ یادہ نہیں کر پاتے نہ ملے تو سب کو ملتی مالدار تو عثمان غنی بھی تھے مقصد یہ ہے کہ مالدار اس کے حقوق کی رعایت نہیں کر پاتے وہ اپنے دنیا کی چکروں میں پھنچے رہتے ہیں محبت الہی کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھی چیز حاصل کر رہے ہیں حالانکہ وہ فانی چیزوں کو حاصل کرتے ہیں اور محبت الہی پائیدار اور باقی چیزیں اور اس کے لذت کے سامنے دنیا کے ہر لذت ہے چھے ہر لذت ہے چھے آپ کو محیرت مطلب ہی کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو باقی عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے میں کہیں پڑھ رہا تھا یا کہیں سن رہا تھا ایک بڑھیا اپنی شوہر کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا وہ بیمار ہو گئی تھی اس کے جملے سنیا اور آپ دیکھئے کہ ہمارے اقابر نے جو محبت کا مفہوم اللہ کے بارے میں سمجھا ہے وہ کس قدر بلیغ ہے ہمارے اقابر فرماتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو اہل دل جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئے انہیں کبھی ناگباری نہیں ہوگی بلکہ اس آزمائش میں انہیں لطف ہوتا ہے اس لئے لطف آتا ہے کہ اس کی نظبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ یہ محبوب کی طرف سے آیا ہوا تو اس میں بھی وہ مگن رہتے ہیں انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا بالکل احساس نہیں ہوتا تکلیف کا اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اہل اللہ بیمار بھی ہوتے ہیں شدید بیمار بھی ہوں جس میں سے نحیف ہوتے ہیں عام طور پر جس میں سے نحیف ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں لیکن روح سے اتنے مضبوت ہوتے ہیں کہ عبادت کے وقت میں ان کی بیماری غائب ہو جاتی ہے بالکل غائب مولانا سلمان نے دیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے پر ایک وقت میں ایسی بیماری کو گزری کہ وہ رات کو بھی کھڑے رہتے تھے سو نہیں پاتے تھے بیٹھ نہیں پاتے تھے آٹھ دن ایسا گزرا ان کو کہ رات انہوں نے کھڑے کھڑے گزاری اور دن میں بھی کھڑے کھڑے گزارتے تھے لیکن لوگوں نے بتایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو حضور کرا کہ ان کو نماز کے لئے جب کھڑا کر دیا جاتا تھا تو نماز نہایت احتمام سے پڑھتے تھے اور جیسی سلام پھیر سلام پھیرنے کے بعد اگدم ان کے موہ سے چیخ نکلتی تو گر پڑھتے تھے پھر غشی آیا جاتی تھی لیکن سلام تک اگدم ہوش میں تو خیر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ وہ بڑیا کہنے لگی جملہ سنیا گا اس کا کہ وہ کہنے لگی کہ جب سے وہ مر گئے ہیں یعنی میرے شہور جب سے ان کا انتقال ہو گیا ہے تو بیماری کا لطف بھی جاتا رہا یعنی ان کے انتقال کے بعد سے میری بیماری میرے لئے بھاری پڑھنے لگی اگر وہ تھے تو ان کی زندگی میں بیماری مجھے بھاری نہیں پڑھتی تھی کہ ایک وہ پاس رہتے تھے تو ان کی وجہ سے سکون لیتا تھا جب دنیا بھی محبت کا یہ حال ہے جس کو آدمی پسند کرتا ہے اس کی وجہ سے بیماریاں ہلکی محسوس ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہو جائے گی تو پھر کیا کیفیت پیدا ہوگی اور یہ چیز اہلاللہ کے پاس آتی ہے اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ چونکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کامل جگہ پہنچایا آپ کو یہ چیز ملے گی نہیں ہندوستان میں پاکستان میں بھی بے نظیر جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچایا ہم سب کو پہنچایا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور حضرت کی جو چونکہ ارشادات ہوتے رہتے ہیں اس پہ عمل کرنی چاہیے خاص کمال اللہ تعالیٰ نے حضرت کو آج کے لیے دی کہ چربہ بیان فرماتے ہیں خلاصہ پڑے لکھی لوگ جانتے ہیں نوٹس کے انداز پر جس کو آپ کی بھاشا میں ہم نوٹس کہہ سکتے ہیں خلاصے کے اشاری ہے رمض کے حساب سے دو چار الفاظ ہوتے ہیں اشاریات میں اس میں مضمون بہت چھپا ہوتا بڑا کمال کا مضمون ہوتا حضرت دیبن میں بیان فرمایا تمہاں کو علماء اشش کرنے لگے جہاں بھی بیان فرماتے علماء بھی اشش کرتے ہیں کہاں کیا بات بیان فرمائی کتنے مختصر لفظوں میں تو چربہ خلاصہ بیان کرنا تسہیل اس زمانے کی مزاج کے حساب سے تو ہمیں اس کی توفیق ہم دعا کرنی چاہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اس کی توفیق ہو کہ ہم اس خانقات سے کا محق کو فائدہ اٹھائیں اور اہل اللہ کی صحبت میں آنے کی جو فوائدوں سے میں مؤسر ہوں اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت کامل آجلہ نصیب فرمائے اس کا احتمام کریں محمد علیہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ